رہے ہیں یہ کہتے تھے ہمارا ضمیر جا گیا یہ ضمیر جا گیا تھا کہ وزارتوں کی حوث اور زیادہ بڑھ گئی تھی کراچی کے عوام جو ہمارے کہنے پہ نہیں جاگتے تھے اب جاگ گئے کراچی کے عوام کی غیرت بیدار ہوگی انہوں نے کہا یہ جن کو ہم لیڈر بنائے ہوئی ہیں تو بڑے زلیل لوگ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد وعلا آل سجدنا مولانا محمد واصحابی سجدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ ملک میں اس وقت جو سیاسی آلات پہ گردش آئی ہوئی ہے جو وبال اور زوال آیا ہوا ہے اس نے بڑوں بڑوں کو ننگا کر دیا ہے یہ پچھلے دو مہنے عدم اعتماد میں ملاقاتیں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات جوڑ توڑ بلیک میلنگ اور بلیک میلنگ ظاہر ہے جو جنہوں نے پیسے پکڑ لی یہ پچیس پچیس کروڑ ان کا تو حق بنتا تھا کہ اب وہ پیسے دیں وہ جدر پیسے پکڑے ہیں ان کو میں نہ چھپائے بھی رکھا بند بھی کیے رکھا ہوتلوں میں باہر بھی نہیں نکلنے دیا نکلنے نہیں دیا یا خود خوف سے نہیں نکلے جو میریٹ میں ہوا کہ لوگ لوٹا لوٹا کی آوازیں لگائیں گے شرم کے مارے نہیں نکلے یا انہوں نے چھوڑا نہیں جنہوں نے پیسے دیئے ہوئے تھے بھیڑ بکریوں کی طرح جب بندہ منڈی سے جانور خرید لیتا ہے تو وہ پھر اسے باندھ کے رکھتا ہے کہیں چوری نہ ہو جائے تو انہوں نے جو خریدے تھے خرید و فروخت کی تھی زرداری صاحب نے شہباز نے مل کے انہوں نے وہ بندے قابو کر کے رکھے وہ میں نہ ادھر ادھر نہیں ہو سکے ملاقات پھر ملاقات ادھر بھی ملاقات اس سارے کچھ میں جو بہت ہی گھٹیہ ترین کردار رول ادا کیا وہ ایمکی ایم کے وہ خالص صدیقی صاحب کبھی ادھر مل رہے ہیں کبھی ادھر مل رہے ہیں کبھی ادھر مل رہے ہیں پھر ایک بندہ بیان دے دیتا ہے کہ ابھی کوئی بات تہانیہ پھر ادھر ملاقات کر کے پھر ایک بندہ بیان دیتا ہے ابھی کوئی بات تہانیہ تم مل کس وجہ 2500 رہے ہو تم اتیادی ہو تم حکومت میں شامل ہو پونے چار سال تک تمہارے پاس دو وزارتیں بھی رہیں اور کراچی کے فنڈز بھی تم استعمال کرتے رہے تم کس لیے مل رہے تھے بھئی اگر تو تم بھی حضب اختلاف کی ہوتے تو تمہارا حق بنتا تھا تم ملاقاتیں کرو تم منصوبہ بندیاں کرو لیکن تم تو حکومت میں تھے اور آخری دن تک تم نے وظیفہ وہاں استیفہ نہیں دیا آخری دن تک انتظار ادھر ہم ادھر جا رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا جو رویہ تھا بچے بچے نے اس پہ لانت بھیجی یہ کیسی سیاست ہے کیسے آپ اپنے آپ کو پڑے لکھے کہتے ہیں ہم سیاست دان کہتے ہیں کراچی کا آپ نے بیڑا تباہ کر دیا کبھی پیپل پالٹی کی حکومت میں شامل ہوئے کبھی باہر نکلے کبھی پھر شامل ہوئے کبھی نواز شریف کے ساتھ شامل ہوئے معاہدے کر کے لیا آپ نے کیا کراچی کے لیے پانی بھی نہیں لے سکے آپ نے صرف وزارتیں لیں آپ نے مال بنایا زمینوں پہ قبضے کیے چائنہ کٹنگ کی اور بڑے بڑے سرکاری جگہوں پہ قبضے کیے پارکوں پہ قبضے کیے آپ نے بتا خوری کی اب آ کے ظاہر ہے کسی نہ کسی وقت تو پھر اللہ کی لاتھی بے آواز ہے انسان پہ پکڑ تو آتی ہے نو کب تک کیسے چلنا تھا اب جو آپ نے یہ گند کیا ہے اور میں یہاں یہ ضرور ارض کر دوں کہ کراچی قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ عمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں کا شہر تھا اس شہر کو جن لوگوں نے مل کے آپ کو استعمال کر کے اور آپ کے غدار لیڈر کو استعمال کر کے مولانا شاہ عمد نورانی سے چھینہ گن پوائنٹ پہ لوگوں کا ووٹ تبدیل کروایا لوگوں کا نظریہ تبدیل کروانے کے لیے آپ نے بوری بند لاشیں دیں وہ مولانا شاہ عمد نورانی اللہ کے ولی تھے ان کی ہاں بھی آپ کو لگنی تھی اور جو سیلیکٹر تھے آپ کے اس وقت جو آپ کے آپ کو لائے تھے وہ بچے بچے کو پتا ہے جو آپ کو استعمال کرتے ہیں وہ آپ بچہ بچہ ان کو جانتا ہے وہ آپ کو استعمال آپ استعمال ہوتے رہے اس دفعہ جب آپ کے غدار لیڈر نے اس کے رابطے رابطے را سے بھی پکڑے گیا وغیر ملکی جنسیوں سے بھی پکڑے گیا پیسے کے ثبوت بھی مل گیا کہ باہر سے فنڈنگ ہوتی رہی اس کو اس کے باوجود ادارے اس کو برداشت کرتے رہے یہ تو اللہ کی طرف سے اس کو پکڑ آئی جب اس نے پاکستان مرد آباد کنارہ لگایا اور کچھ بڑوں کو گالیاں دیں بیٹھ کے شراب کے نشے میں تو پھر اس پہ پابندی لگی اس کی تقریروں پہ گرنا وہ تو جب تقریر کرنے کے لیے وہاں ہی بیٹھتا تھا لندن میں استنجہ کرنے جاتا تھا تو وہاں کیمرے لائیو ہو جاتے تھے استنجے سے لے کے وہاں آنے تک کرسی پہ آنے تک اس کے سب دست بستہ بڑے بڑے اینکر بڑے بڑے صافی بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آہ حاضر رہتے تھے کہ ذرہ در ادھر بھی نہیں ہوتے تھے ہلتے بھی نہیں تھے وہ گھنٹہ کرے دو گھنٹے کرے اڑائی گھنٹے سین گھنٹے لائیو تقریر چلتی تھی کسی کی مجال نہیں تھی کوئی ایک سگنٹ بھی کاٹ دے کوئی کاٹ کے خبریں بھی دکھا دے یہ تو ہمارا بڑا غیر اتمت میڈیا ہے سبحان اللہ قربان جائیں اس کے دعوے بڑے بڑے ہیں بڑے بڑے ٹھیکے دار جمہوریت کے صافت کے علمبردار بڑے بڑے جو غیر ملکی تنظیموں سے انجیو سے پیسے بھی لیتے ہیں ٹھیکے دار بھی بنتے ہیں ان کی بھی زبانیں خوشک ہو جاتی تھیں جب وہ صاحب بیٹھتے تھے وہاں اس لیے کہ ان کو پتا تھا اگر گڑ بڑ کی تو کل بوری بند لاش ہماری ملے گی بے شمار بندے مروائے انہوں نے ایک ایک ان کے قاتل نے سو سو بندہ مارا میں تو حیران ہوں کہ ان کو پھر دوبارہ اس نام پہ سیاست کیوں کرنے دی گئی جنہوں نے ان کو سیاست کرنے دی گئی ان کو اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا جا کے اب بھی جو یہ لیڈر اکٹھے ہو گئے ان میں سے ایک بندہ کام کا نکلا مصطفیٰ کمال جس نے اس کی زندگی میں اس کو للکارا اور توبہ کر لی اپنے گناہوں سے کہ ہم نے اس کا ساتھ دے کے بہت بڑی غلطی کی وہ پاکستان کا غدار تھا وہ پاکستان کے لوگوں کا قاتل تھا اور کراچی کا بھی سب سے بڑا دشمن تھا وہ ایک بندہ اور اس کے ساتھ تھی جنہوں نے توبہ کر لی اس وقت یہ جو اس وقت امکیم گروپ بنا ہوا ہے کبھی عمران خان کے ساتھ پونے چار سال مزے کرتا رہا اب نون اور پیپل پالٹی کے ساتھ وزارتوں کے لیے لڑائی بڑائی چاری ہے اندر بیٹھ کے روزانہ ہی اب آج آٹھ دس دن ہو گئے اٹھائے ہوئے اب کبینہ فائنل نہیں ہو رہی اس لیے کہ لڑائیاں جگڑے چل رہے ہیں کوئی وزارتیں مرضی کی وزارتیں مانگ رہے ہیں یہ کہتے تھے ہمارا ضمیر جا گیا یہ ضمیر جا گیا تھا کہ وزارتوں کی حوث اور زیادہ بڑھ گئی تھی بہرحال یہ تو باتیں میرے دل میں ہیں ہی ہیں میں کراچی کے نشتر پارک میں بھی کہا چکا ہوں کہ تم نے کراچی کے ساتھ دشمنی کی کراچی کے ساتھ غداری کی تمہیں لانے والوں نے ملک کے ساتھ غداری کی اب اب کیا ہوا اب انہوں نے جو پینترے بدلے آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ زیرو پہ چلے گئے کراچی کے عوام جو ہمارے کہنے پہ نہیں جاگتے تھے اب جاگ گئے کراچی کے عوام کی غیرت بیدار ہوگی انہوں نے کہا یہ جن کو ہم لیڈر بنائے ہوئی یہ تو بڑے زلیل لوگ ہیں یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں وزارتیں بھی ان کے پاس اور یہ سعودے بازی دوسری جماعتوں سے کر رہے ہیں اور آخری دن تک اپنے اتیادیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یار کبھی ایسا بھی دیکھا دنیا میں جو اتیادی ہے وہ اتیادی ہے اگر وہ نہیں ہے تو سعودے بازی کرے کسی اور کے ساتھ اس کا حق بنتا ہے اگر وہ اتیادی تو اس کو تو کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے بھائی ہم تو ساتھ کڑے ہوئے ہم نے وزارتیں لی ہوئی ہیں عمران خان کو جس شخص پہ بڑا فخر تھا آہ فروغ نصیم پہ میں بھی کچھ سمجھنے لگ گیا تھا کہ شاید یہ کوئی بندے کا پتر ہے آہ اس نے بھی غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا آہ عمران خان نے اس پہ بہت اعتماد کیا اور عمران خان نے ایسے بہت سارے بجکڑوں پہ اعتماد کیا جس جنہوں نے عمران خان کو مروایا اصل عمران خان کو مروانے والے یہ اسی کے آہ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں یہاں پنجاب میں مزدار اور مرکز میں ایمکو ایم اور کچھ منسٹر اور خیبر پختونخواہ کے لوگ گٹیا قسم کے لوگ خان صاحب آپ نے پسند کی یہ آپ کے پی ٹی آئی کے کارکن بھی اس وجہ سے پریشان اور ناراض رہے یہ تو اللہ کا شکر کریں کہ آپ ایک محاذ پہ کھڑے ہو گیا ڈٹ گیا امریکہ کے ساتھ سامنے تو ہمارے جیسے امریکہ مخالف لوگ بھی آپ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے وگرنہ جو کچھ آپ نے پہنے چار ساتھ جس طرح کے گٹیا لوگوں کا آپ نے انتخاب کر کے عوام کو پریشان کیا تھا کسی صورت بھی ہمارے جیسے لوگ تو آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے آپ نے ایمکو ایم کے ان گٹیا لوگوں کو ساتھ رکھا اب اللہ نے ان سے انتقام یہ لیا کہ دھوکھا دینے کی وجہ سے اپنے اتیادی کو خان کو دھوکھا دینے کی وجہ سے اور جو غیر ملکی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف اس سازش میں شریک ہونے کی وجہ سے کراچی کے عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا کراچی کے عوام نے انہیں مصرد کر دیا وہ کراچی کی گلیوں میں باہر نہیں نکلتے چھپتے پھرتے ہیں وہ اپنے ورکروں کا بھی سمنا نہیں کرتے وہ باہر نکلے نا مزا آئے گا نا اب پتہ چلے گا کہ تمہاری بلیک میل آخر کب تک چلے گی اللہ رسی ڈھیلی تو کر دیتا ہے لیکن ایک دن کھینچتا بھی ہے اب یہ تم نے عمران خان کا حقیقت میں بھلائی کیا ہے کراچی کے کل لوگ اگر لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلتے ہیں تو سمجھ لیں یہ ایمکی ایم کی موت ہے ایمکی ایم کا جنازہ نکل گیا ایمکی ایم نے جو لوٹ مار کی غداری کی ملک سے اداروں کو دھوکہ دیا فوجیوں کی بوری بندلاشیں سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی پولس والوں کی طالب علموں کی عورتوں کی جوانوں کی اماموں کی علماء کی خطیبوں کی پنجابی علماء کو مارا کراچی میں بہت سارے لوگ چھوڑ کے ادھر آگا ہے ظلم پہ ظلم کیا اور بڑے بھیگی بلی کی طرح بڑے کراچی کے ہمدرد بنتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ آج تک تم کراچی کا حال نہیں کروا سکے رہے تم ہر دور میں حکومت میں ہر دور میں حکومت میں رہے جب حکومت جانے لگتی ہے تو اس سے ایک میں انہیں پہلے الگ ہو کے بڑے پھنے کھاں بن کے پھر اپوزیشن بن جاتے ہیں اس دفعہ تو وہ بھی نہیں کیا تم نے اس دفعہ اتنے ہی کر لیتے کیونکہ دس دن پہلے استیفہ دے دیتے پتہ تو تمہیں دو مہینے پہلے لگ گیا تھا کیا ہو رہا ہے سازش کون کر رہا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے کون خرید و فروت کر رہا ہے پتہ تمہیں لگ گیا تھا آخری دن چھوڑا اس پہ تاریخ انسانیت جو ہے ورثہ حیرت میں ہے اس طرح کے گھٹیا لوگ بھی کوئے ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر کہیں میں نے دیکھا فاروق ستار بھی پریشان ہے تمہاری سرکت پہ تمہارا ساتھی تمہارے بڑے بڑے خاص ساتھی پریشان ہے کراچی کی عورتیں کراچی کے بچے کراچی کے نوجوان پڑا لکھا طبقہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمیں زلیل کروا دیا ہماری ناک رگڑ دی اب ووٹ لینے جاؤں گے تو پتہ چلے گا تو میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں آؤ میدان میں جہاں سے تم چھوڑ کے گئے تھے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی جماعت کو نظام مصطفیٰ کی طرف واپس آجو نجات اسی میں ہے اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس دھوکے باز سازشی بکاؤ بے ضمیر بے غیرت لیڈرشپ سے ہمیں نجات عطا فرما